اسلام علیکم ورحمت اللہ ہیلی ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سستہ ترین فلائٹ کا ٹکٹ کس طریقے سے بائی کیا جاتا ہے آن لائن اپنے موبائل فون سے یا کمپیوٹر کے ذریعے آج جو آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں یا بھی جو ٹپس آپ کو دینے والا ہوں انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ورکنگ ہوں گے اور انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ اس طریقے کو اگر فالو کریں گے کم آپ کو ایک سو ریال کا ڈیفرنس آپ ملے گا کہ کم از کم بتا رہا ہوں اس سے زیادہ دو سو کا بھی ڈائیسو کا بھی جو ہے وہ مل جائے گا جو باہر کسی آپ آفیس سے جا کے ٹکٹ لیتے ہیں اس میں اور اس میں اتنا ڈیفرنس مست ہنڈر پرسنٹ ہوگا کم از کم میں سو ریال کی بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ نارملی جو ایوریج ہوتی ہے وہ دو سو ریال تک جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے اور انشاءاللہ جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا ہنڈر پرسنٹ بلکل کریکٹ ہوگا اور اگر آپ اس طریقے کو اور ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا تو اچھا دوستو ابھی جو ہے اس کے لیے ہم بروزر کو اوپن کر لیتے ہیں اب اس میں سب سے پہلی کیا مین چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ویب سیٹ سے ٹکٹ صحیح مل گئی ہے یعنی کہ وہ کس طریقے سے سرچ کرنا ہوتا ہے آپ نے آپ نے دو تین جو مین مین ویب سیٹس ہیں جو کہ آن لین ٹکٹ جہاں سے ہم بائے کرتے ہیں مین مین ویب سیٹس ان کا نیم بتاتا ہوں آپ نے ان سب کو جو ہے ون بائی ون ایک بات چیک کرنا ہے جس میں ایک ویگو ہے ویگو پہ آپ کوئی ٹکٹ سرچ کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی مین مین ویب سیٹس ہوتی ہیں وہ سب سے جو ہے وہ سرچ کر کے تو آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہے تو سب سے بیسٹ ایک یہ ہو گیا آپ نے اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے ویگو ڈاٹ کام ہے اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے سستہ ٹکٹ جو کہ پاکستان کی ویب سیٹ ہے تیسری آ جاتی ہے فلائی ان فلائی ان اس کے بعد چوتھی آ جاتی ہے المسافر ویسے تو ویب سیٹس بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو آج وہ طریقہ بتانے والا ہوں طریقے کے مطابق جس طریقے سے میں بائی کرتا ہوں میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں اس میں ویگو جو ہے اس میں آ کے ہم ٹکٹ جو بھی آپ نے بائی کرنی ہو آپ نے جو بھی یعنی کہ سرچ کرنی ہو آپ اس میں سب سے پہلے آپ اس میں چیک کیجئے گا اس میں ابھی یہاں پہ ون وے ہے راؤنٹری پہ ہے ملٹی سیٹی ون وے مطلب ایک سائیڈ کی ٹکٹ راؤنٹری مطلب دو سائیڈ کی ٹکٹ یعنی کہ آنے جانے کی ملٹی سیٹی مطلب ایک سیٹی میں جانا چاہتے ہیں پہلے یا ایک کنٹری میں جانا چاہتے ہیں پھر آپ خود اپنی مرضی سے دوسرے میں جا کے یعنی اپنی مرضی سے ملٹی سیٹی کا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میں جو ہے ون وے ٹکٹ لینا چاہتا ہوں دمام سے لاہور تو میں یہاں بیس فروری جو ہے یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ جو آر ایڈ میں نے کیا ہوئے دمام سے لاہور بیس فاروری تو اس کے بعد سرچ پہ کلک کر دینی ہے تو جیسے ہی ہم سرچ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ مکمل بہت زیادہ تقریباً سائٹ جو ہیں ان سے یہ سرچ کرے گا ان سے سرچ کر کے تو آپ کو یہ یہاں پہ ان کی ٹکٹ جو ہے وہ شو کر دے گا آپ اس میں یہاں پہ دیکھیں اوپر سب سے یعنی کہ جو کم ریٹ والی ہے اگر اس پہ کلک کریں گے تو سب سے اوپر یعنی کہ وہ ٹکٹ آئے گی جو سب سے کم ریٹ والی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سب سے فاسٹ ہو یعنی کہ جس میں دیسٹنز زیادہ یعنی کہ جس میں سٹیو گہرا زیادہ نہ ہو وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ فاسٹ اس پہ کلک کر دیں گے تو جو سب سے تیز ترین ہوگی وہ سب سے اوپر آئے گی اب یہ دونوں سیمی آ رہی ہیں کیونکہ یہ سب سے فاسٹ بھی ہے اور یہ سب سے اس کا ریٹ بھی کم ہے تو اب یہ آگی کتر ایئر لائن کی جو کہ جس میں سٹے ہے دو گھنٹے پچپن منٹ کا یعنی کہ سٹے والی ہے اور ایک آٹھ سو بیاسی جو ہے سعودی ریال میں یہ ٹکٹ ہے تو اب اس کے بعد سیم یہی چیز آپ نے ان سب ویب سیٹس پہ بھی الگ الگ ایک بار جو ہے وہ سرچ کر لینی ہے ان سب پہ سرچ کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے سرچی ٹکٹ کس پہ شو ہو رہی ہے ان سب کو کرنے کے بعد بھی ایک بہت زبردست ٹپ ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تو اب یہاں پہ یہ کتر ایئر لائن کی آگئی ہے یہ آٹھ سو بیاسی ریال جو ہے اس میں ہے تو آپ نے ویو ڈیل پہ کلک کرنا ہے ویو ڈیل پہ کلک کر کے اب یہاں پہ آپ کو جتنے بھی یہ ویب سیٹس ہیں آپ کس کس ویب سیٹ پہ کتنے کتنے میں بائے کر سکتے ہیں اگر کتر ایئر لائن کی ڈائریکٹ جو ویب سیٹ ہے اس سے بک کریں گے یہ آپ کو آٹھ سو بیاسی ریال میں پڑے گی اگر آپ میٹ ٹکٹ سے کریں گے نو سو چین ٹریپ ڈاٹ کام نو سو باتیسین کے اس طریقے سے پھر وہ یعنی کہ جس بھی ویب سیٹ سے آپ اس کو بائے کرتے ہیں ان کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو یہ کتر ایئر لائن سے کرتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو بک ڈائریکٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کتر ایئر لائن کی جو ویب سیٹ ہے اس پہ لے جائے گا تو آپ اپنی پرسنل انفرمیشن وغیرہ جو ہے وہ دال کے تو آپ اس کو بک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ بک کس طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہر بار اگر بتاؤں گا کہ آپ ایسے بک کریں تو وہ زیادہ لمبا پرسیجر ہو جائے گا مثال کے طور پر سیمپل آپ نے جس کو بھی بک کرنا ہے ٹکٹ کو آپ نے ویو ڈیل پہ یا بک پہ کلک کریں گے وہ آپ کو اسی ویب سیٹ کے بروزر پہ لے جائے گا وہاں پہ جیسا کہ یہاں پہ یہ آ چکا ہے یہاں پہ ٹائٹل وغیرہ سیلیکٹ کریں اپنا نیم وغیرہ لکھیں یہاں پہ ساری ڈیٹیل لکھیں جو جو یہ آپ سے پوچھا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یہاں سے بائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیبیٹ کارڈ یا ماسٹر کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کے بعد ہم اگر اسی طریقے سے آپ نے ان سب ویب سیٹ جو ہیں ان پہ چیک کر لینا ہے اب لاسٹ میں جو سب سے زبردست ٹی پہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ نے اپنے قریب ترین کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا ہے جو بھی آپ کے قریب ترین ہو یا جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو آپ نے اس سے جو بھی مطلب آپ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ نے بولنا ہے کہ جو سب سے سستی ترین ٹکٹ ہے وہ مجھے بتا دے کہ کون سے دن کی ہے کون سے ٹائم کی ہے یعنی کہ آپ نے اگر آپ سے خود یہ سرچ نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے تو پھر آپ نے کیا کرنے آپ نے اس سے جا کے کہنا کہ مجھے ٹکٹ جو ہے وہ سرچ کر کے بتا دیں میں نے بک کرنی ہے تو آپ اس سے یعنی کہ جا کے پوچھیں گے کہ کون سے ٹکٹ سستی ترین ہے وہ آپ کو بتائے گا اب جب وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ والی ٹکٹ اتنے کی ہے مثال کے طور پر یہ سیم یہ قطر ایرلائن کی ٹکٹ ہے یہی ڈیٹ ہے یہی ٹائم ہے سب کچھ یہی ہے وہ آپ کو اس اسی ٹکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ اتنے کی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس سے لازمی طور پر پوچھنا ہے کہ اس جو ایرلائن وہ بتا رہے ہیں اس کا فلائٹ نمبر کیا ہے یعنی کون سے فلائٹ ہے فلائٹ نمبر کیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اس سے لازمی پوچھنی ہے کہ ٹائمنگ بتا دو ایرلائن بتا دو اور اس کا سٹی وگیرا کتنا ہے یہ بتا دو یا پھر فلائٹ نمبر بتا دو فلائٹ نمبر نہیں بھی ہو کوئی ایشو نہیں ہے ایرلائن کا نام پوچھ لیں اس کے بعد کون سے کنٹری میں سٹے ہے کتنا سٹے ہے ٹائمنگ کیا ہے یہ پوچھ لیں اور ٹائمنگ سب کچھ پوچھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پہ اب یہ یہاں پہ قطر ائرلائن ہے فلائی ناس ہے سعودی ائرلائن ہے یہ ساری ائرلائنز ہیں اب مثال کے طور پہ وہ مجھے قطر ائرلائن کا ہی بتا دیتا ہے ٹائمنگ وغیرہ تو اب یہاں پہ آپ نے وہی ٹائم ڈال کے وہی ڈیٹ ڈال کے وہی سٹی مگرہ ڈال کے سرچ کرنا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہاں پہ آپ کو سو ڈیٹھ سو یا دو سو ریال کم وہی فلائیٹ ملے گی تو اس طریقے سے آپ کو آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا میں خود بک کروں کتنا ڈیفرنس ہے اگر باہر سے بک کروانا تو کتنا ڈیفرنس ہے اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ بھی وہ نہیں میری اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ویب سیٹ جو ہیں انہوں نے پہلے سے بک کر کے رکھی ہوتی ہیں تو وہ ساری ویب سیٹ پہ وہ ٹکٹ شو نہیں ہوتی تو اسی لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں کہ تین چار ویب سیٹ پہ سیم جو ہے ٹائم ڈال کے سیم ٹائم تو اس میں ہم نہیں ڈال سکتے سیم ڈیٹ ڈال کے آپ نے تین چار ویب سیٹ سے چیک کرنا ہے تین چار ویب سیٹ سے چیک کریں گے تو وہ چاروں میں سے جس پہ بھی سب سے سستی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ جیسا کہ میں ایک بار یہاں پہ بھی کر لیتا ہوں اس پہ سرچ کرنے کا نہایت آسان ہوتا ہے طریقہ یہ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں جس سیٹی سے کون سے سیٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں فرام اور ٹو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ڈیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سرچ فلائٹ پہ کلک کر دیں گے ویری سیمپل سرچ فلائٹ پہ آپ کلک کریں گے تو اس وہ فلائٹ جتنے بھی ہوں گی اس ڈیٹ کی آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ابھی اس ویب سیٹ اس پہ یعنی کہ یہ ویگو پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آٹھ سو بیاسی ریال میں جو ہے وہ سب سے کم جو تھی اس کی پرائز تھی وہ شو ہو رہی تھی اب حالانکہ اس پہ تمام ویب سیٹ جو ہیں ان سے وہ سرچ کر کے لے کے آتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں المسافر سے بھی سب سے لیکن اگر ہم اسی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں المسافر پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو سات سو پنتالیس ریال جو ہے اس میں یہ فلائٹ جو ہے وہ میر رہی ہے اس کے ٹائمنگ چینج ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کم میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تین چار جگہیں جو ہیں وہاں سے چیک کرنی ہے کہ کون سی جگہ پہ سب سے بیسٹ میر رہی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو بک کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ فلائٹ پہ کلی کر کے تو آپ نیکسٹ کر کے تو اس کے بعد ساری اپنی انفرمیشن دیکھیں تو بک کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی اچھی ہے کیا ریٹ کا ڈیفنیٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں اس سے دو تین ٹریول ایجنٹ سے پوچھ کے وہ جو جو فلائٹ بتائیں آپ وہ آ کے ویب سیٹ پہ چیک کریں یہ بہتر ہوگا اسی ائر لائن کی جا کے ویب سیٹ پہ چیک کر لیں مثال کے طور پر انہوں نے کتر ائر لائن کا بتایا تو آپ اپنے بروزر میں جا کے تو کتر ائر لائن کا سرچ کر لیں کتر ائر لائن بوکنگ لکھیں تو اس کے سامنے آپ کے ان کی ویب سیٹ جو ہے افیشل ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ اس سے بھی وہ سرچ کر سکتے ہیں اسی ڈیٹ کی سرچ کر کے تو وہ آپ کو اس سے کم میں جو ہے وہ نظر آ جائے گی اور آپ اس کو بک کر سکتے ہیں اچھا یہ تو طریقہ تھا جسٹ یہ کہ ٹپ تھے کہ آپ نے کس طریقے سے ایک اچھی فلائٹ جو ہے وہ سرچ کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ مکمل پرسیجر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے بک کس طریقے سے کرتے ہیں یہ تو جسٹ آپ نے آپ کا میں نے وہ بتایا کہ آپ نے چیک کیسے کرنی ہے کہ سب سے سستی ٹکٹ کہاں سے میری ہے کونسی ہے تو اگر آپ وہ مکمل بکنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر دوسری ویڈیو آویلیبل ہے اسی ویڈیو پر ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے فرسٹ کمنٹ میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس طریقے سے مکمل اس پرسیجر کو فالو کرتے ہوئے اس میں مکمل بک کرنے تک ایٹو زیٹ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے تو آپ اس کو فالو کر کے تو کوئی بک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے سلیکٹ کرنے کے بعد بکنگ کیسے کرتے ہیں تو کیونکہ اس میں ابھی وہ سارا پرسیجر بتاؤں گا تو وہ مطلب کہ ایک کی ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہے اس پر بھی اگر وہ ہی بتاؤں گا کہ آگے بکنگ کیسے کرنے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا